بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لوگوں کے نظروں سے ایک چھپا روزگار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنا مناپہ ہے اس میں بہت زیادہ مناپہ ہے بیکری کا روزگار بیکری کا کاروبار دکان اور ہول سیل اور پھر اس کا جو بنانے والا جو بٹا جسے کہتا ہے جس طرح لوگ روٹی بناتے ہیں اسی طرح ایک تندور ہوتا ہے بیکری بناتا ہے اور پکاتے بھی ہے گی میں کڑائی میں یہ پورا ایک بٹا ہوتا ہے اس کے اندر پورا طریقے کار ہوتا ہے جو تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو شاہین بزنس آئیڈیاز میرا نام علی اللہ ہے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرور کلک کریں اگر آپ روزگار کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں آج ہم آپ کو بیکری کے بارے میں جو پورا ڈیٹیل ہے وہ میں کٹا کر چکا ہوں پورا دن لگا کر اور جی نظر بھائی تو اب یہ سنیں کہ اس کا طریقے کار کیا ہے سب سے پہلے تو اگر کوئی نیا بندہ ہے اس کے پاس اگر سرمایہ کم ہے لاگ ڈیٹ لاگ روپے تو بے شک آپ بیکری کا دکان ڈال سکتے ہیں بیکری کی دکان میں جتنا میں پتا کر گیا ہوں تقریبا تقریبا اگر اس میں بالکل پرابیٹ نہیں ہے تو دکاندار ون ترڈ یعنی سو میں سے تیس راہ سے اس کا کمائی ہوتا ہے یعنی تین تیس پرسنٹ اس میں پرابیٹ ہے اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں یا سینٹرل پلیس پر اس کا دکان ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس سے بھی زیادہ کماتا ہے لیکن میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پانچ لاک کے قریب کوئی بھی بندہ تو پانچ لاک اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا بیکری کو بنا بھی سکتے ہیں بٹا لگا کر تندور لگا کر کڑائی لگا کر آپ بنوا سکتے ہیں ایک سٹور سا یعنی اس میں آپ بنائے تیار کریں اور اپنا دکان میں اپنا جو دکان ہے آپ کا اس میں لاکے رکھ کر بیچے اور اسی سے آپ کو دوسرے دکاندار حضرات بھی آپ سے خریداری کریں گے کیونکہ ہر دکاندار کے پاس اپنا بٹن نہیں ہے وہ تیار سامان تیار مال خریدتا ہے تو بنانے کا جو طریقہ ہے اس کا پورا میں آپ کو آج اس کا پرابیٹ بتا دیتا ہوں کتنا اس میں کمائی ہے اور میں آپ کو کم سے کم ٹارگٹ بتاؤں گا کہ کم سے کم ٹارگٹ آپ کتنا کمہ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا پتہ چلے گا تو میرے خیال ہے کہ جس کو بھی پتہ چلے گا سارے ٹوٹ پڑے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا روزگار کو بھی چھلا پائے دکان میں آپ ڈیوٹی زیادہ سے زیادہ کریں بیسا کہ صبح صویرے سے رات بارہ بجے تک یہ بیکری کا کام جو ہے نا باقی دکاندار حضرات جو کامیاب لوگ ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ڈیوٹی ان کی بہت سخت ہوتی ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیکری کتنے میں تیار ہوتی ہے میں آپ کو مثال دوں گا کہ آج کل جو آٹے کا جو قیمت ہے پچاس روپے پر کیجی ہے چینی جو ہے وہ ستر پچتر روپے پر کیجی ہے اور گی دو سو پچاس روپے درمیانہ یعنی بورا بھی نہیں اور ایک نمبر جو شمع بنصبتی ہے وہ بھی نہیں لیکن جو درمیانہ گی ہے اس کا دو سو پچاس روپے پر کیجی مل رہا ہے اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے دو کلو آٹے میں اگر پرس کر آپ کوئی ملٹائی کچھ بھی آپ تیار کر رہے ہو کیک پیسٹری یا وہ جو بغیر چینی کے ہوتا ہے لیکن چلے اس میں ہم آپ کو ایک جو اس میں مین چیزیں جو لگتے ہیں یہی ہے کہ آٹا گی اور چینی یہ تین چیزیں پورا بیکری میں ضرورت ہوتی ہے بعض چیزوں میں بغیر چینی کا بھی ہوتا ہے پیکہ ہوتا ہے وہ لوگ کاتے ہیں تو اس پہ اگر پرس کریں دو کلو آٹا ہے تو سو روپے ہو گیا اور آدھا کلو اس میں چینی لگے گا مٹاس کے لیے اور یہ جب پکتا ہے تو یا تو آگ پہ پکتا ہے یا گی پہ پکتا ہے گی میں پکتا ہے چالیس روپے جس طرح دوسرے بٹھے والے لوگ تیار کروا رہے ہیں میں اسی کا ریپورٹ لے گا ہوں تاکہ آپ کو پورا سمجھ آئے کہ اس میں کتنا پرابیٹ ہے بہت زیادہ پرابیٹ ہے اس میں تو یہ جو تین چیزیں ہیں مین اگر اس میں اس کے علاوہ کوئی انڈا لگتا ہے تو وہ برائے نام ہوتا ہے کہ اس میں انڈا ہے انڈے کا کیا کرتے ہیں اس کو کول کے اس کا زردی نکال کر بریش لے کر اسے اوپر سر سر پہ بریش سے توڑا توڑا مار دیتا ہے کہتے ہیں اس میں انڈا ڈالا ہوا ہے اور بعض ایسی بھی چیزیں ہوتے ہیں کہ اس میں گھی ہوتا ہے اس میں جو ہے نا کہہ کہتا ہے بادام پستا وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی پراپٹ ہے اس میں بھی ڈبل پراپٹ ہے کیونکہ آپ اس کا قیمت لگاتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ قیمت ہوتا ہے کمائی ہوتا ہے لیکن جو مین چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں روز مرہ چوٹا موٹا پنشن میں یا ایسا کوئی شادی وغیرہ پہ جو روز جو مطلب جو عام کمیونٹی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ایسا جو تیار کر رہتے ہیں یہ دو کلو آٹھا آدھا کلو چھین اور دو سو پچاس گرام گی اس میں لگے گا یہ ٹوٹل اس کی جو پرائس بنتا ہے ایک سو اسی روپے اس کا پورا پرائس بنتا ہے اب اس کا آپ نے جو تیار کرنا ہے تو یہ دو کلو دو ست سو پچاس یعنی پونے تین کلو یہ سامان ہے یہ آپ کو پڑے گا ایک سو اسی روپے میں زیادہ سے زیادہ کم سے کم ایک سو ستر میں ایک سو پینشن میں اس سے تیار ہوگا پونے تین کلو لیکن پونے تین کلو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو پانی ملایا جاتا ہے وہ پانی کا اس میں ویٹ آ جاتا ہے لیکن ہم نے اس کو حساب نہیں کیا ہے کیونکہ بٹے کے اندر جو مزدور ہے اور جو آپ کا لکڑی یا گیس سے آپ پکوا رہے ہو پانی اس میں شامل ہوا ہم نے اس میں حساب میں نہیں لیا اور پانی کا جو پراپٹ ہے جو آپ کو مل رہے وہ آپ کے خرچے میں نکل جائے گا جو پٹے کا خرچہ ہے وہ پانی آپ کا نکل رہے ہے کیونکہ آپ نے اس میں پانی میکس کرنا ہے تو پانی کا تو پیسہ نہیں ہے پانی دوپری ملتا ہے تو پانی کی جگہ پہ آپ کا گیس بجلی کا بل وغیرہ خرچ جو ہے یہ برداش کر لیتا ہے اب ایک سو ایسی روپے میں آپ کو پونی تین کلو چیز آپ نے تیار کر دیا اس کا اگر آپ یہ پر کے جی پین ساٹھ روپے میں آپ کو پڑھتا ہے پر کے جی پین ساٹھ میں آپ کو پڑھ گیا اب آپ جا کے جس طرح میں ہو کے آئے ہیں بیکری کی دکان میں آپ کم سے کم سستے سے سستہ چیز اگر آپ کو ملے گا تو ایک سو پچاس روپے سے آپ کو کم نہیں ملے گا اور کمزور بیکری میں آپ جائے اور ایسے ایسے بیکریوں میں یہ چیزیں تین سو روپے پڑھ کے جی تو سو پچاس روپے پڑھ کے جی دو سو روپے پڑھ کے جی اور جو رزگولے میٹائی وغیرہ تین سو ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو چے سو سات سو آٹھ سو تک کی رینج میں دکانیں ہیں کیونکہ ان کا روزگار چل چکا ہے ان کا جو ذائقہ ہے اسی طرح آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور پھر ایک روپے کا چیز وہ چار پانچ روپے میں بیج دیتے ہیں اور پرس کریں اگر آپ اس طریقے سے مثال کے طور پر اگر آپ شروع شروع میں دس ہزار کا بھی روزانہ کا سل کر لیتے ہیں تو دس ہزار میں آدھی سے بھی زیادہ آپ کو پرابیٹ ہے اسی کہتے ہیں روزگار لیکن طریقے کے ساتھ آپ کے پاس جو بنانے والے ہیں وہ بہتر ہو آپ خود ڈیوٹی بہتر طریقے سے ادا کریں اور آپ گاک کے ساتھ تمیز کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ پانچ لاکھ انویسمنٹ کر کے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے تو آپ اس کے ساتھ سابن شیمپو اور بچوں کے جو ٹاپیا وغیرہ یہ ساتھ میں چلا سکتے ہیں خوشک میں وجات اسی طرح یہ آپ کا بکری زبردست طریقے سے آپ کو کمائی دے گا لیکن آپ حمد کریں جو بجیس بندے نے مجھے کہا تھا کہ اس بارے میں آپ کو ویڈیو بنائیں تو ظاہر کیا نام تھا جی تو آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے اگر آپ اس کو شروع کر لیتے ہو محنت کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس میں دوبئے سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں دوبئے میں آج آپ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس پھر بھی آپ کہتا ہے کہ مرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے دس سال کے باوجود تو انشاءاللہ آپ نے ملک کو ملک سمجھی اور اسی ملک سے آپ کو آپ کی محنت رنگ لائے گا خدا ہے